آج کی اس میں فلم اس بزم میں ہم بات کریں گے ذرہ میں سہرہ کی واضح علی واضح ذہا فرماتے ہیں یہ عظیم و قدیم جمیل و جسیم کائنات اتنی پر اسرار اور پر انوار ہے کہ اس کا انتازہ لگانا دشوار ہے اس میں کیا نہیں ہے یہاں وصتیں ہیں گردشیں ہیں فاصلیں ہیں زمانیں ہیں بلکہ وصت در وصت گردش در گردش فاصلہ در فاصلہ زمانہ در زمانہ مدار در مدار مہور در مہور اس کائنات میں عجیب کھیل ہے زمانیں زمانوں کی تلاش میں ہیں گردشیں گردشوں کے تاقب میں ہیں وقت وقت کو خواہ رہا ہے زندگی موت کے حصار میں اور موز زندگی کی عزت میں کائنات بنانے والے نے اسے بہت سی خوبصورت اور نوکہ شاکار بنایا کہیں اتنے گرم سارے ہیں کہ ہمارے ہاں آگ کی پناہ مانگے کہیں اتنے تاریخ اور یخ سے آ رہے ہیں کہ ساری ہاں کی برف وہاں جمع ہو جائے کائنات تو خیر ایک عجوبہ ہی ہے لیکن یہ زمین جس میں آپ رہتے ہیں انکمل کائنات ہے مقتصر اور محدود زمین زمین کا حسن ہو کہ کائنات کا حسن اسے جاننے اور دیکھنے کے لئے جس مخلوق کو مقرر فرمایا گیا وہ ایک الگ شاکار ہے اس تماشا گاہ عالم میں وہاں تماشا انسان ہے انسان کو ایسی صفحہ سے نوازا گیا کہ وہ باہر کا منظر اپنے باطن میں موجود پاتا ہے انسان ہی تو اس کائنات کے رموع سے آشنا ہے اگر وہ آشنا نہیں ہے تو کون آشنا ہے اس کے لئے یہ سب جلوے ہیں وہی اشرف المخلوقات ہے آسمان کے کروڑوں ستاروں کو بائک وقت دیکھنے والا آلہ بس انسان کی آنکھ ہیں آگ نہ ہو تو انسان کائنات کیا ہے روشنی کے وجود اپنے آپ میں لاکھ موجود ہے دیکھنے والے کے بغیر اندوں کے لئے سورج کا جلوہ حقیقت ہے بے شعور کے لئے اس کائنات کے رموعز کے وقت رکھتے ہیں بنانے والے نے عجب کھیل پنایا ہے کروڑہ سا نور اسی چھوٹی سی دنیا میں کسی چھوٹی سی مولٹ میں کسی چھوٹے شہر میں کسی مقاہ کے اندر ایک انسان ہے اپنی چھوٹی سی اکل کے ذریعے اس نے تمام موجود ستوں کا آہاتہ کر لیا ہے یا کرنا چاہتا ہے وہ اس فطرت کے فاطر کی صفات و ذات کی آگئی کے لئے شعور سے بھی اپنے آپ کو مسخر کرنا چاہتا ہے یہ سب کیسے ہیں کیوں ہیں کیا ہے کیا ہونے والا ہے وہ سطح حسن خیال میں سمٹ کے آجاتی ہیں کونوں مقاہ کے جلوے انسان کے دل میں موجود ہیں زمینوں آسمان کے رشتے انسان ہی کے دم سے ہیں ساری کائنات سمٹ کے انسان کے دل میں آجاتی ہے ساجد کی بیشانی میں مسجود کے جلوے ہیں اور مسجود خالق بھی ہے اور خالقی کائنات کے جلووں کا مالک بھی ہے وہ جلووں کا مالک ہے ہم جلووں کے مستقر ہیں ہم اس کے جمال کائنا ہیں وہ اپنی ذات میں تنہا رہ سکتا ہے لیکن اس نے چاہا کہ وہ جانا جائے پہشانا جائے گا مخلوق اس کی عبادت کرے یہ انسان محدود و افانی ہونے کے باوجود اللہ محدود و باقی کو جاننے اور ماننے والا اس کے جلوے اس میں ہیں اس کا پر تو اسوی میں ہے وہ مخفی ہے تو یہ عاشقار ہے وہ عظیم فنکار ہے تو یہ عظیم شہکار ہے اور اس کو کیسے جان سکتا ہے بس یہی راز ہے جس کے جاننے کے لئے انسان سب کچھ کر جاتا ہے ماضی ایک طویل ماضی سے عاشنائی ہے آج کا انسان کیا کر رہا ہے مستقبل سے عاشنائی آج کا انسان کر رہا ہے آج کا انسان آج کا انسان کو جانتا ہے وہ اکینات کے رموز سے باخبر ہے وہ اپنے آپ کو جاننے کے بعد سب کچھ کرنا چاہتا ہے سب کچھ جاننا چاہتا ہے خوش سیاشنہ سب سیاشنہ ہے ذرے سیاشنہ ہے سہرا سیاشنہ ہے کترے سیاشنہ ہے کلزم سیاشنہ ہے کاملی گور نکتہ یہ ہے کہ جہاں کسی شہ کا وجودی کا حقیقت ہے وہاں اس کے ادراک بھی ایک حقیقت ہے ہم وجود سے ادراک کے سوہر پر روانا ہے ہو سکتا ہے کہ حقیقت وجود کا مقصد ہی تخلی کے حقیقے ادراک ہو وہ صاحب ادراک اپنے آپ میں حقیقت کے رو پر رہتا ہے وہ اپنے آئینے میں خوبصورت رنگا رنگ نیرنگ دیکھتا ہے اور نظارے کو منظر کا حاصل سمجھتا ہے ایک آنسو کسی دوسری آنسو سے الگ نہیں نئے گم اور پرانے گم سب برابر ہیں فاتر ایک ہے اور فطرت کے سب جلوے ہیں درگ سے ٹوٹا ہوا پتہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنے اس کائنات کی حسطیں خلا کے پہنائیں اور بڑی بڑی گہشاؤں کے درمین چیختی فی تنائیاں انسان بائی سے تخلیق بھی ہے اور حاصل تخلیق بھی ہے یہاں انسان کو اپنی حسطی کا ادراک حاصل ہو جائے تو یہ کنات ورک ورک اور اس کے سامنے اسے محفوم کے ساتھ حاضر ہے سب جلوے ایک حسن کا پرتو ہیں اور یہ سب کسرت اکوہ حدد کے ظہار کے لئے ہر جز اپنے کل کا مصر ہے اور کل تو ایک ہے اس لئے کوئی جز کسی دوسرے جو اس سے لیدہ نہیں ہو سکتا غریب کا دل اتنا ہی مقدس ہے جتنا مغرور امیر کا جس کی خدمت میں ذرہ نے اپنا دل چیر کر رکھ دیا اس کے سامنے سہرہ اور گردے سہرہ ایک ہی شہہ ہے بات تعلق کی ہے نسبت کی ہے ادراک کی ہے انائت کی ہے عطا کی ہے اور نہ کہیں ایک چھوٹا سا دل اور کہاں غصتے کونوں مکہ کہاں انسان اور کہاں کائنات بس سلام ہو اس کائنات کے حسن اس کی غصتوں کو اور سلام ہے اس کو جاننے والے اور اس کو چاہنے والے انسان کے لئے اور سلام ہے اس حسنی کو جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے اشروف المخلوقات بنایا امید کرتا ہوں آج کس میں حفل صاحب کو بہت کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا مزید اچھی وڈیوز کے لئے ہمارے سن کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شئیئے کیجئے